تد دلنا خدا سے کہتا ہوں تد دلنا خدا سے کہتا ہوں سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں تد دلنا خدا سے کہتا ہوں تد دلنا خدا سے کہتا ہوں تد دلنا خدا سے کہتا ہوں یہ مان لے کے ہیں مشکل تد دلنا خدا سے کہتا ہوں تد دلنا خدا سے کہتا ہوں تد دلنا خدا سے کہتا ہوں تل جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں ہم جا کبھی خلوس سے کہتا ہوں یا اہل 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 دو پڑا یا اہل عورو ایم مجھا ایک بہر ایک بہر ایک بہر اپنے مچ ایم مسجد کے بامل قبلہ لہو کہ ہو گئی مہراب خون قرر ایک زلزلا سا بس ہوا نازلزل پر گردوں سے جب رئیل پکارا وزب ہوا سجدے میں عطل حق کے امیرِ عرب ہوا سب تر نماز میں زخمی ہوئے جو ہے در سب تر نماز میں شمشیرِ ظلم چل گئی سجد پر نماز میں بلگو ہوئی جبین مناور نماز میں سردا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں سردا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں صدمہ ہوا یہ سن کے صغیر و قبیر کو زخمی کیا ہے مومنوں کے دستغیر کو زخمی کیا ہے مومنوں کے دستغیر کو مسجد میں آئے شفر و شبین و آگئے ازہان سے علی و ولی آگئے نظر سرتا قدم نبی کا بسیتا لہو میں تر لٹے گلے سے دوڑ کے بولے پدر پدر کامن سے دونوں خون جبی پوچھتے رہے گرد ان کے موں کی خود شاہدی پوچھتے رہے لٹے گرد ان کے موں کی خود شاہدی پوچھتے رہے بے تل شرف میں آئے شہر عرش بارگاہ آہر سے آئے بازوں کو تھا میں دونوں ماں لٹے گلی میں کوہ نہ پوئے اکھوز آہاں این اب نے لی بلائے کہا بے قصور کے شاہد اٹھے گلی میں کونہ سے کچھو لاؤں میں ارشاد ہو تو اپنی رگاہ کو بچھاؤں میں اے دم 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 زیادہ نبی زادیوں کے بے ہلتا نہیں تا خونے جانے پاتا ہے بھولے باشند گانے یسرا ہو پتہاں کو نانا جے جو چکے روتے پھرتے تھے ہر سو حسن اسے جو چکے روتے پھرتے تھے ہر سو حسن اسے کیا حد کو تھا کہ نزدی جو گیا بنگے جناب شہر خدا زرد ہو گیا اکیس بھی شبائے کے موتائی ہے ستاں اگر تو آلی کو سوا کر بدا بدا شکیے سے اٹھ سکانا سر ایسا بڑا بڑا فرمایا شب سے چراغ سہر فرمایا آج شب سے چراغ سہر شہزادیوں نے ماتا میں شاہِ عرب کیا حضرت نے سب کو بہرے وسیع طلاق کیا حضرت نے سب کو بہرے وسیع طلاق کیا ناسا ہی وہ امام گی رحلت قریب ہے انگامِ حشرِ وقتِ قیامت قریب ہے آقا کی تم غلاموں سے رخصت قریب ہے باہِ جہاں بائید ہے جنت قریب ہے سر میں سے ان سو چندوں ملک جان کھوئیں گے آقا ہمارے مر گئے کہہ کے روئیں گے آقا ہمارے مر گئے کہہ کے روئیں گے جاتا ہمارے مرین موسیقی 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 اِنَّا أَنزَلْنَاهُ تُرْآنًا عَرَبِيًا ہم نے قرآنِ مجید عربی میں نازل کیا کیوں نازل کیا عربی میں لَا أَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم صاحبِ عقل ہو جاؤ تاکہ تم صاحبِ عقل ہو جاؤ تم عقل میں اضافہ ہو جائے اس کے معنی یہ ہوئے اگر دنیا کے کوئی واحد کتاب ہے تو وہ صرف قرآنِ مجید ہے جس کی تلاوت عقل میں اضافہ کرتا ہے قرآنِ مجید کی تلاوت کا ذریعہ سے عقل روشن ہوتی ہے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے عقل بہ جاتی ہے ذہن روشن ہو جاتا ہے اور مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں مردہ زبیر زندہ ہو جاتے ہیں قرآنِ مجید کی تلاوت کا ذریعہ سے اب آپ خود بتائیں جو کتاب مسلمانوں کو صحبِ عقل بنا رہی ہو تو کیا وہ ایسے پہ نازل کی جائے گی جسے ہزیان ہوتا 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 ہے اور آپ قرآنِ مجید میں غور کیوں نہیں کرتے آپ قرآنِ مجید میں فکر کیوں نہیں کرتے کہ پرومتگارِ عالم قرآنِ مجید میں غور و فکر کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے اس لیے حکم لیا جا رہا ہے جب آپ اس قرآن میں غور کریں گے جو اس قرآن میں فکر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ قرآن کلامِ الہی ہے یہ غیر کا کلام نہیں ہے یہ بشر کا کلام نہیں ہے یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے یہ رسول کا بھڑا ہوا میسج نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے پروردگار عالم دلیل کیا ہے کہا اگر یہ بندوں کا کلام ہوتا تو تم از میں کثیر اختلاف آتے قرآن مجید میں اختلاف نہ ہونا یہ اس بات کے دلیل ہے کہ بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہے اللہ کا بیجہ ہوا ہے یعنی اللہ نے قرآن میں یہ قانون بتا دیا کہ جو بندوں کا بنایا ہوا ہوگا وہاں انتشار ہوگا وہاں جھگڑا ہوگا وہاں پراغندگی ہوگی اور جو اللہ کا بنایا ہوا ہوگا وہاں اتحاد ہوگا کیسے پہچانا جائے کہ یہ بشر بندوں کا بنایا ہوا ہے یہ اللہ کا انتخاب کیا ہوا ہے کہ جہاں اتحاد ہے وہ اللہ کا انتخاب ہے جہاں انتشار ہی انتشار ہے وہ بندوں کا انتخاب ہے بس یوں اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں تین تو مسلیب تین یہاں چودہ مگر مسلح ایک سلام علیہ وآلہ 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 قرآن دعلم نے قرآن مجید میں اشارت برمایا انما ولیكم اللہ ورسولہ والذین آمن التدین یقیمون السلاطا ویؤتون الزکاة وحمرہ کے اون یہ قرآن مجید کے جس آئے کریمہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا آج کس تقید کے لیے آج کس مجلس کے لیے کیا وہ ہے آیے ولایت یہ قرآن مجید کا پانچ نمبر کا سورہ ہے جس کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے اور یہ سورہ مائدہ کی پچپنوی نمبر کی آئے کریمہ ہے اس میں خلاق عالم اشارت فرما رہا ہے بے شک بس اور بس صرف اللہ ولی ہے تمہارا ورسولہو اور اس کا رسول ولی ہے تمہارا اور صاحبان ایمان ولی ہے تمہارے اور ایک وہ ولی ہے جو حالت نماز میں سائل کو انگوٹھی عطا فرما دیتا ہے اس نے نماز میں یہ صاف اعلان ہو رہا ہے یعنی کائنات کے کسی بشر میں کسی انسان میں عالم نماز میں سائل کو انگوٹھی عطا کی انگوٹھی عطا کی بطول زکاة زکاة کے لفظے بطول زکاة جب خیرات کی تو پروردگار عالم نے تب اس آئے قریبہ کو نازل کیا اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے صاحبان ایمان ولی ہے ایک نتیجہ میں آپ کی سماتوں تک حدیعہ کرنا چاہ رہا ہوں اور ایک وہ ولی ہے جو سائل کو بطول زکاة انگوٹھی عطا فرما دیتا ہے اچھا مہترز نے یہاں پر رکھ کر ادراز کیا پہی تو سب کہتے ہیں کہ علی نے حالت رکو میں سائل کو بطول زکاة انگوٹھی عطا فرما دیتا ہے پہلے یہ بتائیے سائل نے آنے کے بعد مانگا کس سے تھا علی نے کیوں دی جب سائل اللہ سے مانگ رہا ہے تو پھر اللہ کو دینا چاہیے تھا اللہ نے کیوں نہیں دیا یہ علی کیوں عطا کر رہی ہے علی کیوں دے رہے ہیں یہ بتائیے ٹھیک ہے کہ سائل نے اللہ سے مانگا تھا مگر اللہ تو کان رکھتا نہیں اللہ ہاتھ رکھتا نہیں اللہ چہرہ رکھتا نہیں تو سائل مانگ اللہ سے رہا تھا سنے گا کون کہ جس کو عزلاللہ کہا جاتا ہوگا جس عزلاللہ کہا جاتا ہوگا شروعات پڑے محمد وآلہ جب پرچم کے سائے میں آگے تو آپ کو خوف نہیں ہے آپ ذکر سنیے اور کوئی حضر کے فکر آپ بدھوڑائیے بس صرف ذکر علی میں آپ مصروف ہوئے شروعات پڑے محمد علی نے کیوں سنا سائے کی آواز کو اس لیے سنا کیونکہ علی کو عزلاللہ کہا جاتا ہے علی کو عین اللہ کہا جاتا ہے علی کو نفس اللہ کہا جاتا ہے علی کو رحمت اللہ کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ علی کا دوست رحمت اللہ ہے علی کا دشمن لانت اللہ ہے سلام بے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة ہم پہنے دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں بہت سے مرتبہ ہم نے بھی پڑھا ہوگا بہت سے مرتبہ آپ نے بھی سنا ہوگا دیگر خطبہ سے بھی سنا ہوگا دیگر زائرین سے بھی سنا ہوگا زاکرین سے بھی سنا ہوگا وائزین سے سنا ہوگا علماء سے سنا ہوگا خطبہ سے سنا ہوگا مفسرین کے تفسیر میں دیکھا ہوگا مورنخین کے تاریخ میں دیکھا ہوگا روایات میں پڑھا ہوگا ہم نے سارے رشکر اور سارے اسکر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہ مولائی کائنات نے جو سائل کو بطول زکاة انگوٹی عطا کی عالم نماز میں یہ کوئی معمولی انگوٹی نہیں تھی پہ دینا آسان ہے سن لینا آسان ہے اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ پہلے دور میں لوگ کیسے ذکر کرتے تھے وہ کر رہے ہیں کیسے ذکر سنتے تھے اور کیسے ذکر کرتے تھے مگر ابھی اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی دور نہیں آیا ابھی آپ ذکر آل محمد کر بھی رہی ہیں سن بھی رہی ہیں تو کوئی آپ کو دار پہ تو نہیں چاہا رہا ہے کیسے کیسے مولا کے چاہے وہ یہ گزرے ہیں سر قلم کرا جیں گے زبانے کٹا جیں گے مگر دار پر بھی علی علی کرنا نہیں چھوڑیں گے کیسے کیسے دور گزرے ہیں یہ انگوٹی جو علی نے سائل کو بطول زکاة عالمِ نماز میں عطا کی رکو کے سچویشن میں رکو کے عالم میں زہر کی نماز میں اور دوسری لکت میں دوسرے رکو میں جب مولاِ کائنات نے انگوٹھی دی تب ہی آئے کریمہ نازل ہوئی اچھے اس انگوٹھی کی شان کیا ہے اس انگوٹھی کا بطار کیا ہے اس انگوٹھی کی اہمیت کیا ہے تو مولا خیلی نے بتایا اس ہی انگوٹھی کی بنیاد پر جنابِ سلمان نبی اللہ ساری کائنات پر حکومت کر دے گا کتنی بڑی ہے کائنات پوری کائنات پوری کائنات پوری دنیا پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی یہ کائنات ہے پوری کائنات میں جنابِ سلمان کی حکومت تھی اور ٹھیک اس کی بنیاد پر انگوٹھی کی بنیاد پر جو مولا علی نے عالمِ نماز میں کاش آپ سمجھا سکیں اور آپ سمجھ سکیں بیداد ہو کا سنیے جاک کر سنیے گا خدا کی قسم اگر اقلِ روشن میں ہو جائے تو مزاہی کیا ہے خطابت کرنے کا یہ جو انگوٹھی دی جنابِ سلمان پوری کائنات پر حکومت کا عالم کیا ہے ہوا پر جنابِ سلمان کی حکومت فضا پر جنابِ سلمان کی حکومت چرندوں پر جنابِ سلمان کی حکومت پرندوں پر جنابِ سلمان کی حکومت تریہ پر جنابِ سلمان کی حکومت انسانوں پر جنابِ سلمان کی حکومت حیوالوں پر جنابِ سلمان کی حکومت چاند پر جنابِ سلمان کی حکومت سورج پر جنابِ سلمان کی حکومت ستاروں پر جنابِ سلمان کی حکومت میں کہوں گا حکومت سلمان نے بھی کی اور حکومت آلِ محمد کی بھی رہی مگر فرق کیا تھا چاند پر حکومت سلیمان کی بھی تھی چاند پر حکومت آل محمد کی بھی تھی چاند پر حکومت علی اور اولاد علی کی بھی تھی مگر فرق کیا تھا کہ چاند پر حکومت کرے گا سلیمان مگر شکافتہ کرے گا نبی ستارے پہ حکومت کرے گا سلیمان مگر دروازے پہ بلائیں گے آل محمد سورت پہ حکومت کرے گا سلیمان مگر اشارے سے پلٹائیں گے علی نالے حیدری اشارے سے مگر پلٹائیں گے علی تو پوری دنیا پر جو حکومت کرتا تھا اس نبی کا نام کیا ہے اس نبی کا نام ہے سلیمان نبی اللہ قرآن میں پورا چپٹر ہے اور پوری حکومت کا ذکر ہے آپ کی دعا بھی ہے پوری دعا پڑھئے گا جناب سلیمان کا پورا سورہ سواد آپ دیکھئے گا جناب سلیمان نبی اللہ کے حوالے سے تو غور کیا آپ نے پوری حکومت تھی انگوٹھی کی بنیاد پر جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ بیدار رہیے گا کاش آپ سمجھ سکے میں سمجھا سکوں ٹھیک چس کی بنیاد پر انگوٹھی کی بنیاد پر وہ انگوٹھی کونسی تھی کہ جو میرے مولا علی نے عالم نماز میں سائل کو بطور زکاة دی اب بھی آپ نے پر نہیں پہچانا یہی تو بتانا چاہا ہوں سلیمان اور ہے میرا مولا علی اور ہے جتنی حکومت سلیمان کی ہوتی ہے اتنی میرا مولا فقیروں میں باڑھنے کا مولا علی کو جاکتی اس علوات پڑے محمد مولا علیignant کیسے کیسے مولا کی عقیدت مند گزرے ہیں کیسے کیسے عقیدے والے گزرے ہیں یہ تاریخ جب آپ تاریخ کی اوراں گردانی کریے گا آپ کو تاریخ کا کرب نظر آئے گا آپ کو تاریخ کی اہ نظر آئے گی کس کیسے کیسے دور گزریں علی کے چہنے والوں پر مگر دیکھئے علی کے چہنے والی بھی کیسے تھے کیسے اچھی ہے اور اچھی ولایتی تھے کیسے اچھے نمازی تھے کیسے اچھے ولایتی تھے ایک نام بڑا خوبصورت خدا کی قسم اگر سونے کے لفظوں سے بھی لکھا جائے تو کم ہے جس کا نام تھا ابو دمام مولا کے صحابی کیسا انہوں نے وقت گزارا ابو دمام مولا کے صحابی مولا کائلات کے صحابی ہیں اور حجان بن یوسف نے اپنے دورے حکومت میں اعلان کیا کہ اگر میری پوری دورے حکومت میں کہیں بھی جہاں جہاں تک میری سلطنت ہے اگر کہیں بھی کوئی یالی کہنے والا مل جائے تو اسے پکڑیے اور اتنے کوڑے ماریے اتنے کوڑے لگائیے اتنا ماریے اسے کہ اس کی جان چلی جائے جب یہ اعلان ہو گیا اور ابو دمام نے سنا میں آپ سے یہ دیکھا تھا کہ آپ ایسا عمل کریں ابھی مگر دیکھیں وہ صحابی کیسا عقیدت من تھا اگر ایسا عقیدت من ہو جائے تب آپ یہ کریے گا تو ابو دمام صحابی کو پتا چلا کہ حجاج بن یوسف نے یہ اعلان کیا ہے تو ابو دمام شہر کے چورائے پہ آئے اور آنے کے بعد کیا کہا سپاہی لگے ہوئے ہیں اور یہ پہرہ بٹھایا ہوا ہے سنگین پہرے لگے ہوئے ہیں کہ ذکر علی نہیں ہونا چاہیے جو بھی یا علی کہے اسے پکڑ کے قتل کر دینا چاہیے ابو دمام صحابی چورائے پہ شہر کے آکے کہتے ہیں الحق مالی و علی المالہ حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ سروات پڑھے محمد اگر سمجھ میں آدھا رہے تو سب مل کے صبح میں نہ کہا کریں ایک اور بہتر سروات پڑھے محمد وہ تمام صحابی مولا آکے چورائے پہ کہتے ہیں جبکہ پہرہ بٹھایا ہوا ہے سنگین کا ذکر علی نہیں ہوگا تو ابھی تو ایسا دور نہیں آیا ابھی تو حکومت کی جانب سے بھی اجازت ہے کہ پانچ آجمی کہیں پہ بیٹھ سکتے ہیں اور سوسل ڈیسٹائنز بنا کر کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں قرآن پڑھئے نماز پڑھئے آپ میلز کریے ذکر مولا کریے اگر آپ ان تمام چیزوں کے احتیاط کر رہے ہیں تو آپ ذکر کر سکتے ہیں ذکر کرنے کے لئے تو منع نہیں ہے لیکن وہ دور ایسا تھا وہ مخالفین ایسے تھے وہ دشمنِ علی ایسے تھے کہ اگر کوئی یا لیا کر کہہ دیتا تھا تو قدل کر دیا جاتا تھا اللہ کا شکر ادا کہنے ابھی ایسا تو دور نہیں ہے ابھی ہم بڑے خوش رسیم ہیں ابھی مولا کا ماتن ہو رہا ہے مولا کا ذکر ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو اس لیے مجلس چوری سے ہو رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ آپ کی جان کا بچانے کے لئے عمل کیا گیا ہے اگر چاہتے تو سو دو سو چار سو جمع ہو جاتے اور ممکن تھا کہ آپ کا حکومت بھی کچھ نہ کہتے اگنور کر دیتی لیکن کیوں ہمارے علماء نے یہ کیوں اعلان کیا کیونکہ علماء نے اپنی جانب سے اعلان نہیں کیا مذہبِ علی کا اعلان کیا ہے قدارِ علی کا اعلان کیا ہے اخلاقِ علی کا اعلان کیا ہے کہ خبردار معاشرے کے لئے ہماری جانب سے توہین کا سبب نہ بننا عزت کا سبب بننا مہدو بھی مہدو اللہ اللہ مہدو اللہ آپ یہ سمجھئے گا کہ مجلس چوری سے ہو رہی ہے چوری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے یہ ذکر ہم چوری سے نہیں کر رہے ہیں علی اعلان کر رہے ہیں آن دا ریکوڈ کر رہے ہیں سب کو بتائیں کہ مجلس ہو رہی ہے نہیں سب کو بتائیں کہ مجلس ہو رہی ہے مگر دیکھئے کیسا کیسا دور گزرا کیسے کیسے دور گوزے ابو تمام صحابی نے اس دور میں آکے شہر کے چوہائے پہ آکر کہا کہ جہاں پر حکومت کے نمائنے کھڑے ہوئے ہیں حکومت کے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں یا علی کہنے والوں کو سزا دی جا رہی ہے یا تو قید میں ڈالا جا رہا ہے یا قتل کیا جا رہا ہے یا کوڑے لگایا جا رہے ہیں ایسے چوہائے پہ آکر ابو تمام صحابی یہ مولا کہتا ہے حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے سپاہیوں نے ابو تمام کو پکڑا جنہیں پتہ نہیں ہیں حکومت نے منع کیا ہے حاکم نے منع کیا ہے ابو تمام نے مسکرہ کر کہا میں تمہارے حاکم کے حکومت میں نہیں رہتا میں اپنے مولا علی حاکم کے حکومت میں رہتا تو علی کی حکومت میں رہتا ہوں گرفتار کیا گیا دربار میں پہنچایا گیا حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ ابو دمام کو گرفتار کر کے لایا گیا اب حجاج بن یوسف کہتا ہے اپنے درباریوں سے یہ بتائی ہے حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ ابو دمام کو کیوں گرفتار کیا گیا کہ سرکار آپ ہی نے تو کہا تھا اگر کوئی یا علی کہے تو گرفتار کر لینا یا قید میں نال لینا کہ اچھا یہ بات کیا کہہ رہا تھا کہ شہر میں بھرے چورائے پر کھڑا ہوا کہہ رہا تھا علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ کہ پھر اس کو اتنے کوڑے لگائے جائے یہ مر جائے اسی کوڑے لگائے جائے حاکم نے حکم دیا اب یہ مسکرا کے کہتا ہے کوڑے لگائیے کوڑا لگانے والا آگے بڑا ایک کوڑا لگائے گیا کہ مسکرا کے کہا حق علی کے ساتھ مسکرا کوڑا لگا علی حق کے ساتھ تیسرا کوڑا لگا علی حق کے ساتھ پھر معنی حق علی کے ساتھ سبال اللہ محمد والے محمد محمد والے محمد والا محمد والا ہرہی حدری کہا جائے سب ملکے کہیں محمد والا حق علی کے ساتھ جتنے کوڑے بھی لگتے رہے ہر کوڑے پر یہی کہتا رہا یہی صدایتی رہی یہی فضا گونجتی رہی یہی نعرہ گونجتا رہا علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ جب اسی کوڑے لگا دیئے گئے تو اب حاکم کہتا ہے اس کا ابھی بھی مزاج نہیں بدلا جب حاکم نے کہا کہ اس کا ابھی بھی مزاج نہیں بدلا تو ابو دمام آکھوں میں آکے ڈال کے کہتا ہے کہ ہمارا مزاج کوڑے نہیں بدلتے علی نے بدلا ہے علی کا بدلا ہوا مزاج ہے کوڑے نہیں بدل سکتے یہ علی کا دیا ہوا اخلاق ہے یہ علی کی دی ہوئی صیرت ہے یہ علی کا دیا ہوا کردار ہے علی کا دیا ہوا کردار کوڑے نہیں بدل سکتے تو اب حاکم کہتا ہے اسی کوڑے مال چکے ہیں اس کو قتل کر دیجئے اب مشیر نے مشورہ دیا کہ سرکار کوڑے اتنے لگ چکے ہیں اب یہ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی مر جائے گا بہت قیامت کی منزل آ رہی ہے خدا کی قسم اگر آپ میرا ایسے ہی ساتھ دیں گے تو آگے پڑھوں گا برنہ یہیں پر روک کر مسائل پڑھ دوں گا کہاں اسی کوڑے لگ چکے کا چھوڑ دیجئے کہاں قتل کر دیجئے کہاں نہیں خود ہی مر جائے گا گھر بھیجیجئے گھر چھوڑوا دیجئے اب حکومت کے نمائندوں نے پکڑا اور گھر کے جانب اس کو لے کر چلے اب ابود امام تاریخ کے لفظیں ہیں روایت کے لفظیں ہیں ابود امام جب اس طرح مرس پر لیٹا ہوا تھا اب مسکر آ کے کہتا ہے اے امیروں کے امیر اے کائنات کے بادشاہ اے سورج پلٹانے والے اے ستانے پلانے والے اے مردے کو جلانے والے اے انبیاء کے باری اس ہے علم کے باریس بس اتنا اتنی تھوڑی سے صحب دے دیں کہ دربار میں جاؤں اور ایک دفعہ اور کہہ کے آؤں علی حق کے ساتھ ہے مولا بس اتنی داخل عطا کر دیجئے کہ ایک بار اور کہہ کے آؤں غور کیا آپ نے جب ایمان میراج کی منزلوں پر فائز ہوتا ہے تو عشق علی کا پہاڑ اس کے سینے میں گامزر ہو جاتا ہے اب چاہے لاکھ طوفان آ جائے وہ سب سے ٹکرا لیتا ہے بس مولا اتنی صحب دے دے کہ ایک بار بس کہہ کے آ جاؤں علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے خدا کی قسم رسول کا دیا ہوا میسیج ہے حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ بس جیسے ہی چہنے والے نے عقیدت سے علی کو بلایا تو کہ آپ نے یہ نہیں پڑھا نبی کا پیغام جو جنگ احود میں آیا نا دے علیہ نو مظہرن آ جائی تجیسے ہی چہنے والے نے عقیدت سے علی کو بلایا فاتح خیبر کو بلایا فاتح خندق کو بلایا فاتح حنیم کو بلایا فوراں ایک نورانی چہرہ صاحب نے آیا ابھی ابو دمام اٹھ کے بیٹھ گیا مسکرا کے کہتا ہے مولا اب آئے ہو مولا آگئے مولا اسی وقت کیوں نہیں آگئے تو مولا نے مسکرا کر کہا اے ابو دمام اگر اس وقت بولاتا تم جربائے ہی میں چلے آتے ہیں سلامت پڑے محمد بودمام تم نے دیر کی ہے تم نے ابھی بولایا ہم ابھی چلے آئے اگر تم ہمیں دربار میں بولا لیتے تو ہم دربار ہی میں چلے آتے کہ مولا بس اتنی صحب دیجئے کہ ایک واہ کہہ کے آؤ حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ ہے مولا نے نظر امام مسکر ابو دمام کی طرف دیکھا سارے زخم مندمل ہو گئے سارے زخم اچھے ہو گئے جب علی آ جائے تو زخموں کا کیا کام جب علی آ جائے تو مشکلوں کا کیا کام علی پقط ہمارا ہی مشکل کشا نہیں ہے انبیاء کا بھی مشکل کشا ہے علی تو انبیاء کی بھی مدد کرتے چلے آئے ساہر میں بھی مدد کی باطن میں بھی انبیاء کی مدد کی پیغام رسول بھی ہے یا علی اتنی طاقت دیجئے مولا نے دیکھا سہتیاب ہو گیا سارے زخم جائے ٹھیک ہو گئے اچھی ہو گئے مولا اجازت بھیجی میں جا رہا ہوں مولا نے کہا سنتے تو جاؤ کہ مولا سنائیے کہ زخم ٹھیک ہو گئے کہا مولا بلکل ٹھیک ہو گئے ذرا سا بھی درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے تو اب نہ پوچھا کرو کہ ایک ہی زنجی سے باپ بھی ماتن کر رہا ہے اگر نظریں مورا ہو جائے تو موجزہ ہو جاتا ہے موجزے میں تبدیل ہو جاتا ہے نظر ایمام مسئلے کا اچھا ہو گیا کہ بلکل مولا سیدیا ہو گیا ذرا سی بھی پروبلم اب ذرا سی بھی کوئی شکایت نہیں ہے بلکل اچھا ہوں بلکل اسرام ہو گیا ہوں کہا ٹھیک ہے سنو جا رہا ہے وہ کہاں مولا کہ سنو آج اسے ہم نے ابود ایمام یاد رکھنا آج اسے ہم نے سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے حق ادا کیا توجہ چاہوں گا توجہ ہے نا بلکل حاضریں پیدار ہیں نا جملہ کہنے جا رہا ہوں اس کے لئے مسائل پڑھ دوں گا اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنا سمجھا اور میں نے کتنا سمجھایا میں ابلاقِ مفہوم میں قدرِ ناکامی سے محفوظ رہا یا نہیں متوجہ ہے نا کہ ابود ایمام سنو جا رہا ہوں ہاں مولا جا رہا ہوں کیا کہنے کے لئے کہ حق علی کے ساتھ حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ کہ سنو گھبرانا نہیں آج سے ہم نے تمہاری زندگی کے چاریس سال بڑھا دئیے ابود ایمام اب خبرانا نہیں یعنی علی نے حیات کی ذمہ زمانت لی ہے چاریس سال عمر کے اور بڑھ گئے اب مسکراتا ہوا پہلے سے بھی زیادہ عقیدہ مضبوط ہو گیا دربار میں آیا آنے کے بعد کہتا ہے یا علی یا علی یا علی خبران اللہ خبران اللہ جب دربار میں علی کے صدائے گونج اٹھی حجاج بھی نہیں صرف کہتا ہے یہ کون آ گیا کہ یہ وہی ہے جس اگل اسی کوڑے لگائے تھے اب کہتا ہے کہ ہمیں تو یہ علی کے دیوانے سمجھ میں نہیں آتے تم یہ کہنے نہیں دیئے جب دیوانہ سمجھ میں نہیں آتا تو دانہ جہاں سے آئے گا اللہ 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 کی دانہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو علی کا دانہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا تمہ چوہ ہے نا اب وہ حاکم حجاج بھی نہیں سب کہتا ہے کہ کل کے کوڑے بھول گیا ابھی مزاج نہیں بدلا ابھی مزاج نہیں بدلا اب کوڑے لگانے والا حاکم سے کہتا ہے اجازت دیجئے اور کوڑے لگاؤں اور کوڑے لگاؤں تو اب حاکم کہتا ہے کوڑوں سے اس کا مزاج نہیں بدلے گا کہ پھر کیا کیا جائے کہ تروار نکالی جائے بس یہ آپ کی سماعتوں تینجان بات تمام کہ تروار نکالی جائے اور علی کے چاہنے والے ابو دمام کے گردن کو اڑا دیا جائے اب یہ حاکم ہے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابو دمام کہتا ہے کہ اگر کل تک یہ بات کہتا تو مان لیتا اگر کل تک یہ بات کہتا تو مان لیتا مگر آج نہیں مانوں گا کہ کیوں کہ کل تک زندگی اللہ کی دیوری امانت تھی آج سے آنے کی دیوری سمانت ہے مٹی تک زندگی مجلسوں میں چوری رہی ہوتی آپ پانچ یہاں بیٹھی ہوئے پانچ اپنے گھر میں ہوں گے پانچ کہیں پر ہوں گے دس کہیں پر ہوں گے بس کہیں پر ہوں گے مولا کا ذکر کور آئے اگر ہم اور آپ بھی مولا کا ذکر نہیں کریں گے تو یہ عرض و سما سب مولا کا ذکر کر رہے ہیں یہ ملائکہ ذکر مولا کر رہے ہیں مسلم جنا کہ اگر ہم روئیں گے تو حق ازادہ ہوگا نہیں جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا تو پتھر کے نیچے سے تازہ ہوگی کرتا تھا آج علی محمد کے گھر میں سو گھے آج علی کے گھر میں ماتا ہو گھے آج زینب و قلصوم یتیم ہو گئی آج حسنین یتیم ہو گئی اللہ اکبر خدا کوئی غم نہ دے شباہ غم حسین کے آپ رونے کے لیے آمادہ آئے مقریب آئی روایت پڑھ چکا ہوئے نفسیاتی روایت ہے اگر سمجھ جاتا ہے نا مجموع تو اس روایت پر مسائب کو بند کرنا ہوتا ہے سن چالیس ہجلے کا جب رمضان آیا اور میرا مولا ایک کائنات جب ستنہ رمضان کو ممبر کوفہ پہ جاتا ہے نا تو ازاداروں مولا کی آنکھوں میں آسو آگئے جب علی کی آنکھوں میں آسو آئے تو علی نے رو کر اہل کوفہ سے سوال کیا ممبر کوفہ سے اے کوفے والوں میں نے تمہارے گھروں میں چادرے پہنچائی ہیں میں نے کبھی تمہاری ناموس کو زنیل ہونے نہیں دیا ہے ہاں علی تھی کہہ رہے ہیں سمجھ گئے رہا زیاداروں آپ کی آوازیں بنا لکھ گئی پھر علی نے رو کر ایک سوال اور کیا کہ میں نے کبھی تمہارے یتیووں کو ستایا نہیں ہے یہ کہتے کہتے علی ممبر کوفہ پہ کھڑے ہو گئے چیزیں مار مار کے رونے لگے کہ یا علی کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہو یہ بزیعت کرنا چاہتا ہو اگر کبھی کسی زمانے میں کچھ قیدی کوفے میں آ جائے تو انہیں پتھر نہ مارنا انہیں پتھر نہ مارنا ہائے عزاداروں جب یہ لوٹا ہوا قافلہ بارہ مہرنگ کو کوفے میں آیا اور یہ قافلہ بازار کوفہ سے گزارا جا رہا تھا ٹیک مرتبہ سکینہ نے اپنی پھوپی زیلب سے کہا اے پھوپی اممہ وہ جسام نے چھت پر ایک خاتون کھڑی ہے اس کے حق میں دعا کر دی دیئے وہ خاتون بڑی شریف زادی معلوم ہو رہی ہے زیلب نے کہا سکینہ کیسے پہچانا کہ وہ خاتون شریف زادی ہے کہ پھوپی اممہ دیکھئے سب کے ہاتھوں میں پتھر ہے اس کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے سب کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے خدا کوئی اپنا دے سوائے تمہیں حسین کے دل چاہتا ہے مستان پہ ہی وہ دوں مگر ہائے عزادارو ایک کس رمضان کے تاریخ ہیں آج زینب سے بابا ویدہ ہو رہے ہیں آج علی امم کنسوم سے ویدہ ہو رہے ہیں آج حسنہ حسین سے علی ویدہ ہو رہے ہیں عجرکمل اللہ عزادارو جب ایک کس رمضان کے تاریخ آئی ہے نا تو عزادارو علی کا جسم نڈھال ہونے لگا علی نے حسن مجتبہ کو بلایا اور امامت کے اصرار حسن مجتبہ کے حوالے کیے اس کے بعد عمام بیٹوں کو بلایا حسن مجتبہ کے حوالے کیا کا بیٹا اب یہ گھر تمہارے حوالے عزیرکمل اللہ رہیانے کس کے پہنوں میں بیٹا ہوا کائنات کا امام اپنے جد کا پرسہ لے رہا ہوگا حدرکمل اللہ قیامت کا گریہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے حازادارو جب آوازیں بلند ہوتی ہیں تو فاطمہ آپ کے حق میں دعا کرتی ہیں اور سکینہ کہتی ہے پوپی اممہ کہ اتنے رونے والے کون ہیں کہ تمہارے بابا کے چاہنے والے عزادار تو سکینہ کہتی ہے پوپی اممہ حلی کیا کے بند ہولے لگی عباس کو لیا علی کے قریب آئیں کہیں میرے سرتاج علی میرے لال عباس سے کیا خطاہ ہوئی عزادارو اتنا سننا تھا علی نے کہیں اے لال حسین اے لال حسین حسین قریب آئے عباس کا حادیہ علی نے وضیعت کی ہے میرے لال حسین عباس کا خیال رکھنا یہ کربلا میں تمہارے لشکر کا لمدار ہوگا عزادارو علی رفصد ہوگئے اولاد علی نے اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا جب عباس اور حسین علی کا جنازہ اٹھا کر چلے تو مجھے حسین یاد آگئے میں نے کہا لیے بڑے خوش نصیب ہو آپ کا جنازہ حسین کے کاندے پر ہے روزِ آشورہ حسین کا لاشا تیرو کا آسمان بواری فُسْتُو بِرَبِ الْقَابَ 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 لہو میں ڈوب گئی ہے سلات کوفہ میں لہو میں ڈوب گئی ہے سلات کوفہ میں لہو میں ڈوب گئی ہے سلات کوفہ میں لہو میں ڈوب گئی ہے لہو میں ڈوب گئی ہے حِزہ قرید کے بیدار جو بوا جاؤ سے عزا قرید کے بینار جو بوا جاؤ سے بلا رہی ہے قضاء رات کو فا میں مرحو میں ٹوک گئی ہے سلاٹ کو فا میں